اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں گوبی مسالہ آلو بنانے کی ریسیپی جو کھانے میں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور اس کو بنانا بھی بلکل آسان ہوتا ہے تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے بنا کے دیکھئے گا بہت ہی شاندار اور بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے تو بھی نہ ٹیم ویس کی چلتے ہیں اس ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے کڑائی میں ہم نے آدھا کپ تیل گرم کر لیا تھا تیل ہمارا اچھے سے یہاں پہ گرم ہو چکا تھا ہم نے لے لی تھی ایک گوبی اس کو اچھے سے کٹ کے واش کر کے یہاں پہ ڈال دیں گے اور گوبی کو ہم کریں گی یہاں پہ فرائے تو اس کو فرائے کریں گے پاس سے چھ منٹ کے لیے جب تک فرائے کریں گے جب تک اس میں بہت ہی پیارا سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے سے کیا ہوگا کہ ہماری سبزی بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی بنے گی تو یہاں پہ گوبی ہماری فرائے ہو چکی ہے اب گوبی کو یہاں پہ ہم نکال لیں گے تو ساری گوبی کو یہاں پہ نکال لیں گے اور گوبی کو نکال کے رکھ دیں گے سائیڈ میں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو اسی کڑائی میں ہم نے لے لیے تھے دو میڈیم سائنس کے آلو جو میں نے ایسے بڑے ڈائسز میں کٹ لیے تھے اور ان کو بھی یہاں پہ ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم فرائے کریں گے پاس سے چھ منٹ کے لیے تو جب تک فرائے کریں گے جب تک آلو میں بہت ہی پیارا سا گولڈن براؤن کلر نہیں آ جاتا ہے تو ایسے فرائے کرنے سے سبزی بہت ہی مزے کی اور بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوئے گی تو آپ بھی ایک بار اس طرح سے فرائے کر کے ضرور سے بنائیے گا تو یہ دیکھیں ہمارے آلو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ فرائے ہو چکے ہلکے سے گولڈن براؤن کلر آ چکا تھا اب یہاں پہ آلووں کو ہم نے نکال لیا تھا تو سارے آلووں کو نکال لیا تھا اب آلووں کو بھی رکھ دیں گے سائٹ میں اب اسی کڑھائی میں تیل تھوڑا زیادہ تھا تو میں نے تھوڑا سا تیل کم کر کے یہاں پہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون زیرے کے ایک چتھائی ٹی سپون ڈالیں گے ہین کے اور اچھے سے ان کو سوتے کر لیں گے تاکہ آئل میں بہت ہی اچھا سا فلیور آ جائے اب اس کے بعد اس میں آئٹ کر دیں گے دو سوکھی لال مرچے اس کو بھی فرائے کر لیں گے اب یہاں پہ دو میڈیم سائز کی پیاس لے لیں تھی جو میں نے باریک چاپ کر کے یہاں پہ ڈال دی ہیں اور ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک فرائے کریں گے جب تک ہماری پیاس ہلکی سی صافٹ نہیں ہو جاتی اس کا کلر نہیں چینج ہو جاتا جب تک ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے ہم نے پیاس کو فرائے کر لیا اب یہاں پہ ڈالیں گے دو ٹی سپون ادرگ لستن کا پیسٹ اور ادرگ لستن کا پیسٹ ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے تاکہ یہ عدرگ لسن کا کچھا پن یہاں پر نکل جائے اور دو سے تین منٹ کے لئے دیکھیں اچھے سے ہم نے عدرگ لسن کو یہاں پر بھون لیا ہے اب اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ایک ٹی اسپون نمک کے ہاف ٹی اسپون ڈالیں گے لال مiersو کا پاؤڑر ہاف ٹی اسپون ڈالیں گے دھنیے کا پاؤڑر ہاف ٹی اسپون ڈالیں گے حلدی کا پاؤڑر ہاف ٹی اسپون ڈالیں گے گرم مسالہ پاؤڑر ڈال کے اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہاں پہ بھی ایک بار اور اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ مسالوں اور حلدی کا جو کچھا پانو وہ بھی نکل جائے تو یہاں پہ تھوڑا سا پانی یہاں پہ ڈال کے اچھے سے مسالوں کو بھون لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہم نے مسالوں کو بہت ہی اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب یہاں پہ دو میڈیم سائز کے ٹاماتر لے لیے تو ان کو ان کا پیسٹ یہاں پہ بنا کے ہم نے ڈال دیا ہے اور اچھے سے ٹاماتر کو بھی یہاں پہ بھون لیں گے جب تک بھونیں گے جب تک ٹاماتر کا پانی یہاں پہ ڈرائے نہیں ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے اچھے سے ٹاماتر کو بھی ہم نے بھون لیا ہے اب بھون کے ساری چیزوں کو مکس کر دیں گے اب یہاں پہ ڈال دیں گے ہم جو ہم نے فرائے کیے تھے آلو وہ یہاں پہ ڈال دیں گے تو سارے آلو یہاں پہ ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ہم یہاں پہ ڈال دیں گے جو ہم نے گو بھی فرائے کری تھی وہ بھی یہاں پہ ڈال دیں گے اور ڈال کے بہت ہی اچھی طرح سے ساری چیزوں کو یہاں پہ مکس کر لیں گے تاکہ گو بھی اور آلو میں اچھے سے مسالیں یہاں پہ کوٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے ساری چیزوں کو یہاں پہ مکس کر دیا ہے اب اسی کے ساتھ اس میں باقی کی چیزیں ایٹ کر دیں گے تو ہاف ٹی سپون جائے گا چاٹ مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون جائے گا آمچور پاوڈر اسی کے ساتھ دو سے تین ہری مرچے ایسے کٹ کر کے ہم نے ڈال دیں گی اب اسی کے ساتھ اس میں ایٹ کر دیں گے ایک ٹکڑا ادرک کا جو میں نے باریک سلائس میں کاٹ لیا تھا اور ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی طرح سے یہاں پہ ہم مکس کر دیں گے اور مکس کر کے یہاں پہ پاس سے چھ ٹیبل سپون پانی کے ڈال دیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح سے یہاں پہ مکس ہو جائیں اور پاس منٹ کے لیے اس کو ڈھک کے پکائیں گے ہم کیونکہ ہماری گوبی اور آلو پکے ہوئے ہیں پوری طرح سے تو بس پاس مینٹ کے لیے اس کو ڈھک کے ہم پکائیں گے تو یہ دیکھئے پاس مینٹ ہمارے ہو چکے ہیں ہمارے گوبی آلو بن کے بلکل سے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی شاندار بن کے تیار ہوئی تھی اب اس کو گانش کر دیں گے ہم باریک کٹے ہوئے ہرہ دھنیے کے ساتھ اور ہرہ دھنیہ ڈال کے ساری چیزوں کو ایک بار اور اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھی طرح سے ساری چیزیں ہم نے مکس کر دی ہیں اب چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف تو ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت ہی زبردست بہت ہی شاندار بنی تھی ہماری گوبی آلو مسالہ کی سبزی تو آپ ایک بار اس کو اس طرح سے ضرور سے بنا کے دیکھئے گا آپ اس کو پراتھے پوری یا روٹی کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی شاندار لگتی ہے تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ